آگے بڑھیں ایک اور سوال ہے کہ ہنفی اور شافی کا زہر کے ٹائم میں ایک گھنٹے کا گیپ کیوں ہے پتہ نہیں کیوں ہے بھئی ان سے جا کے پچھیں کیوں گیپ ہے حادیث سے تو یہ ثابت ہوتا ہے کہ جب وقت ہو چکا تو اس پہ نماز ہو جانی چاہیے اگر زہر کا وقت ہو چکا ہے زہر کی نماز ہونی چاہیے ازان ہو اس کے بعد سنت وغیرہ کا وقفہ ہو اس کے بعد جماعت ہو اثر کا وقت ہو گیا اثر کی ازان ہوئی چاہیے اور اس کے بعد میں تھوڑا سا وقفہ ہوگا کسی کو سنت پڑھنا ہے تو اور اس کے بعد میں اثر کی نماز ہوگی تو یہ طریقہ ہے باقی یہ لوگ کیا کرتے ہیں بھئی یہ لوگ اس کے ذمہ دار ہیں یہ کیوں ہے جا کے ان سے پوچھیں اصل تو حدیث یہ ہے کہ ٹائم ہوگئے تو نماز پڑھ لینے چاہیے